موسیقی میں نے سپیشلائز ٹریننگ سپائن سیجری شروع کی میں نے جیمینی سے کی اور اس کے بعد میں نے امریکہ سے کی ابھی میں ڈاکٹرز ہاسپیڈل میں ایز آر تھوپیڈک کنسلٹنٹ اور ایز آ کنسلٹنٹ سپیشلیسٹی ان سپائن سیجری کام کرتا ہوں اور تینات ہوں اور میری سپیشلائزیشن اس وقت سپائن سیجری اور آر تھوپیڈک میں ٹراما جائنٹ رپلیسمنٹ اور آرثوسکوپک سیجری ہے میں یہاں کنسلٹنسی کے علاوہ میں انٹرنیشنلی مختلف فورمز کے اوپر ایز ای فیکلٹی اور ایز ای ٹرینر جاتا ہوں اور کام بھی کرتا ہوں اور یہاں پہ پڑھاتا بھی ہوں جس میں جاپان کوریا فارس کے جتنے کنٹری ہیں میں سب میں جاتا ہوں اور ریگلر ان کی ایڈکیشنل ایکٹیوٹی میں حصہ لیتا ہوں وہاں جا کے آپریشن کرتا ہوں اور ڈیمسٹریٹ بھی کرتا ہوں یہاں پاکستان میں بھی میں مختلف فورمز کے اوپر ایز ایک کنسلٹنٹ ایز ای سپیشلسٹ ان کو لیکچر دینا ان کو پڑھانا اور تمام جو ہے پڑھائی لکھائی والی جو ایکڈیمی ایکٹیوٹیز ان میں ایکٹیوٹی حصہ لیتا ہوں پاکستان میں میرے خیال میں کمر کے امراض بہت کامن ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک تو بیٹھنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے ہمارا پوسچر دوست نہیں ہے بچوں میں بھی وہ پوسچر دوست نہیں ہے بڑوں میں بھی وہ کیری آن کرتا ہے دوست نہیں ہے میرے پاس جو بہت سارے میریز آتے ہیں ان کی کمر کی تکلیف ہوتی ہے کمر کی درد ہوتی ہے بعض اگرات ان کی کمر کا ٹیڑھا پان آتا ہے جو خاص طرح بچوں میں آتا ہے جسے سکولیوسیز کہتے ہیں سکولیوسیز کمر کا ٹیڑھا پان جو ینگ ایج میں شروع ہوتا ہے اور ایڈلٹ روٹ تک چلتا رہتا ہے اور اس کا جو ہے کہ جب بچے کی گروت ہوتی اس کو زیادہ نمائیہ ہوتا ہے مگر کچھ بچوں میں یہ پیداشی طور پر بھی ہو سکتا ہے اور وہ بچپن میں ہی نمائیہ ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ ساری چیزیں قابل علاج ہیں ان کو آپ وقت پر دیکھیں وقت بروقت ان کا علاج شروع کریں تو یہ ان کا صحیح طریقے سے علاج ممکن ہے اور ہم کر بھی رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارے جو ہے انفیکشن جس میں خاص طور پر ٹرورکلوسیز ہے وہ کمر کی بہت کامن ہے بہت سارے مریض آتے ہیں جن میں چیسٹ انفیکشن کبھی کبھار ہوئی ہو اب نہ بھی اپیرنٹ ہو وہ کمر کی تکلیف کے ساتھ پرٹیکل ٹی بی کے ساتھ آتے ہیں جس میں وہ بعض کات ان کی ٹانگوں میں سنسنا ہٹ کم ہو جاتی ہے ٹانگی کام نہیں کرتی فالت شروع ہو جاتا ہے دوسری جو بڑی ہی کامن وہ پرابلم ہے کمر کی درد کی وہ اس کی وجہ ہے کہ ایک تو ڈسک پر لاپس ہے اور دوسرا عمر کے ساتھ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے کمر کی جو ڈسک ہے وہ آہستہ آہستہ اتنا کام نہیں کرتی جتنی ہونے چاہے اگر دیکھا جائے کمر کے جو ڈسک ہے ایک شوق ابزاور ہوتی ہے جس کا وقت کے ساتھ اس کا جو کام ہے وہ اتنا فال نہیں رہتا جس کی وجہ سے جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈسک کولیپس ہو گئی ہے ڈسک پر لاپس ہو گئی ہے یہ ایک ہی چیز کے مختلف نام ہے اس سے لوگ کمر میں درد ہے چلنے پھرنے میں کمر کی درد زیادہ ہو جاتی ہے ٹانگوں میں درد جاتی ہے پاؤں کے جو چلنے پھینے سے سونا شروع ہو جاتے ہیں اور باز کا تمریز کروٹ لیتے ہیں وقت بھی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے اس کی وجہ دیکھیں سب سے زیادہ چوتھے پانچویں مہرے کے درمیان ڈی جنریشن شروع ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ تبدیلیاں اشکست و ریخ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے نسیں اور حرام اغز دب جاتا ہے اس کی وجہ سے کمر میں درد ٹانگوں میں درد ٹانگوں میں سنسنا ہٹ اور باز کا کام کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے چلنا مشکل ہوتا ہے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں یہ ساری چیزیں ایک تو عمر کا حصہ ہے کہ عمر کے ساتھ تبدیلیاں آتی ہیں مگر آپ اس کو بھی بہتر کر سکتے ہیں تاکہ یہ زیادہ باعث نہ بنے تنگی کا مریض کو اور وہ صحیح چلتا رہے اس کے لئے آپ ایکسرسائز کریں وقت کے اوپر اس کو دکھائیں کسی ڈاکٹر کو اور اس کے ساتھ اس کا اگر ہے کہ نسے دبی جا رہی ہیں چلنے میں مشکل ہے دشواری ہے مریض چلنے سے ٹانگیں سونا شروع جاتی ہیں کچھ فاصلے کے بعد اس کا بدرجہ اتم حل موجود ہے بعض کات فیزیو تیرپی اور ایکسرسائز سے بھی کام چل جاتا ہے بعض کات دوئیوں ساتھ دینے پڑتی ہیں اور بعض کات اپریشن بھی کرنا پڑتا ہے جو کہ میرا خیال میں کتی طور پر ڈرنے کی ضرورت اس لیے نہیں ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ کریکٹیبل ہے سائنس اور میٹلرجی اتنی ترقی کر چکی ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو بدرجہ اتم ٹھیک کر سکتے ہیں اور مریض بہتر ہو سکتا ہے ان کی فیزیکل ایکٹیوٹی یا روز مرہ کی ان کی زندگی ہے وہ ایک بہت حد تک خیال میں ایویرنیس اس چیز کی ہونی چاہیے کہ وقت کے اوپر آپ اپنا علاج کروائیں دکھائیں تاکہ زیادہ عمر میں جا کے ایک تو تکلیف بڑھے نہ اور دوسرا اس کا جو ہے جو اس کی ڈیسیبیلیٹی یا اس کی جو پرابلمز ہیں وہ زیادہ نہ بڑھیں اور وقت کے اوپر علاج ہو جیے تو آئندہ آنے والی زندگی خاصی کمفٹیبل اور صحیح رہتی ہے دوسرا بڑا اہم مسئلہ جو ہے وہ ہے گھٹنوں کی درد کا دیکھیں یہ چیز بڑا سمجھنا ضروری ہے کہ جب سے بچہ پیدا ہونے کے بعد چلنا پھرنا شروع کرتا ہے گھٹنوں کے اندر شکست و ریخت ہوتی ہے وہ شکست و ریخت اللہ تعالیٰ نے ایسا سسٹم بنایا ہوگا کہ جو رپیر خود بخود ہی ہوتی رہتی ہے بندے کو پتہ نہیں چلتا مگر عمر کے ساتھ خاص طور پر پنتالیس پچاس پچپن کی عمر کے بعد وہ شکست و ریخت کے ساتھ رپیر کا عمل جانا وہ اتنا افیکٹیو نہیں ہوتا وہ اتنا موثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ تھوڑی سے شکست و ریخت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے آپ اس کو اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں اس کے لیے سب سے ایک تو آپ اپنا وزن کنٹرول کر کے رکھیں دوسرا اپنا خوراک مناسب رکھیں تیسرا اپنے آپ کو ہتل وسا کوش کریں کہ جوڑوں میں چوٹنا لگے جہاں تک تعلق ہے ایج ریلیٹڈ ڈی جنیٹیو آرثرائٹس جسے عام طور پر جوڑوں کی درد گھٹوں کی درد کہتے ہیں وہ بیماری نہیں ہے میرے نزیق وہ ایک آپ کی ایج کے ساتھ جو فیزیولوجیکل چینجز ہیں یا ایج کے ساتھ جو آپ کے جوڑوں میں تبدیلیاں آتی ہیں وہ وہی ہیں اس کو بیماری اس لیے میں نہیں کہتا کہ وہ تو عمر کا حصہ اس کی کوئی کاز ایسی نہیں ہے جو آپ چلتے پھرتے ہیں جیسے جیسے آپ ضرگ ہوتے جائیں گے بڑی عمر ہوتی جائے گی آپ کے اتنے ہی جوڑ خراب ہوتے جائیں گے آپ کے ویئر ان ٹیر شروع ہو جائے گے وہ گھس جاتے ہیں مگر رپیر چونکہ اتنی افیکٹیو نہیں ہوتی اس وجہ سے وہ ٹانگیں تھوڑی سی ٹیڑی ہونی شروع ہو جائیتی ہیں اور تھوڑا سا اٹکن شروع ہو جاتی گھٹنوں کے جوڑوں میں سٹف ہو جائے گا درد ہوگی بعض کات اس کے اندر آوازیں آتی ہیں اس کے اندر بعض کات ایک رکاوٹ سی پیدا ہوتی جو مریض خود ہی آپ نے آپ کو گھٹنوں کو ادھر ادھر ہلا کے دور کر لیتے ہیں اس کا سب سے بہتر حل یہ ہے کہ پریونٹ کر سکیں پریونٹ آپ ایک حد تک ہی کر سکتے ہیں مگر ایج کے ساتھ جو ویر انٹیئر ہے وہ ہونی ہی ہونی ہے وہ ہر بندے کا اپنا انڈویجیل میک اپ ہے اس کی فیملی کا میک اپ ہے اس کے جو ٹیشو ہے اس کا میک اپ ہے کچھ لوگوں میں یہ ویر انٹیئر بہت جلدی عمر میں آ جاتی ہے اور کچھ لوگوں میں یہ بہت دیر سے آتی ہے اس کا تعلق ان کی جو مروسی جو کالیجن کی سٹرکچر ہے یا ٹیشو کی سٹرکچر ہے یا جو جسے کہتے ہیں ماسین کا بڑا مضبوط ہے وہ چیزیں ایمپورٹنٹ ہیں تو جہاں تک تعلق ہے کہ درد شروع ہو گئی بہتر یہ ہے کہ آپ میڈیسن لے سکتے ہیں آپ فیزیو تھیرپی کریں مسلس کو اپنے کو سٹرونگ کریں تاکہ مزید وہاں پہ جو آپ کے پتھے کمزور ہونے کی وجہ سے یا مسلس سٹرونگ نہ ہونے کی وجہ سے آپ کو جو ایڈیڈ تکلیف ہو سکتی اس سے بچایا جا سکے دوسرا ایک حد تک آپ ساری میڈیکل ٹریٹمنٹ سے دعائیوں سے اور فیزیو تھیرپی سے علاج کر سکتے ہیں مگر اس کے بعد ایک مرحل آتا ہے کہ آپ کو کوئی آپریشن کرنا پڑتا ہے اس میں ہر قسم کے آپریشن ہے آپ ایک چھوٹے سے آپریشن سے لے کے جو اس کے اندر گھٹنا بھی نہیں کھولنا پڑتا جسے آپ اس کو بھی کہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں آپ آسٹی آٹومی جسے کہتے ہیں کہ آپ کو گھٹنے کو ری الائن کر سکتے ہیں اس کے اندر پریشر جو ہے اس کو آپ کم کر سکتے ہیں اور جوڑ بھی بدلا جا سکتا ہے آج کل کچھ نئے علاج آگے ہیں جس میں آپ اپنے ہی ٹیشو کو کلچر کر کے یا اس کو ڈیویلپ کر کے آپ گھٹنے کے اندر انجیک کر سکتے ہیں یہ چیزیں افیکٹیو ہیں نقصان نہیں دیتی آپ کا اپنا ٹیشو استعمال ہوتا ہے اور اس میں کوئی پیسے بھی زیادہ خرچ نہیں ہوتے ہمارے لوگوں میں چونکہ اویرنس نہیں ہے اس لیے وہ بہت ساری چیزیں ان کے لیے نئے ہوتی ہیں اور سیجیس تو پرٹیکلی وہ بڑا گھبراتے ہیں سیجیس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو تھوڑی سی اپنی تکلیف کے بارے اگر وضاحت ہو جائے تکلیف کو انڈرسٹینڈ کرنے میں مدد ملے آپ کو اس سے اگاہی ہو جائے تو آپ اپنی تکلیف سے گھٹنوں کی در سے بہتر طریقے سے کوپ کر سکتے ہیں میں ڈاکٹر ہسپال میں جیسا میں نے پہلے بتایا کہ یہیں پہ کام کرتا ہوں یہیں پہ کنسلٹیشن آفیس ہے یہیں پہ سیجری کرتا ہوں اور اگر آپ مجھ سے اپنیٹمنٹ بنانا چاہتے ہیں آپ مجھے دکھانا چاہتے ہیں کمر کی تکلیف کے لیے گھٹنوں کی درد کے لیے یا اور بھی کوئی اورتوپیڈک یا مسکو سکیلرٹل ایشو کے لیے تو آپ ڈاکٹر ہسپال کے علاوہ مرہم جو ہے سائٹ آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں دی بل پوٹ می تھرو پوٹیو تھرو ٹو می مجھے دکھانا چاہتے ہیں